ہماری بڑی دوستی ہوا کرتے ہیں ہمارے میں ملیشیا کے ساتھ ملیشیا 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 پولرنبور ملیشیا ملیشیا ٹھیک ہے ان کا حفظہ پام آئیل ہم نے ان کے ساتھ کر لیا ایک ایف تی اے تری ٹی ایڈ ایگلیمینٹ اس تری ٹی ایڈ ایگلیمینٹ میں پام آئیل جو کہ وہاں کا ایک ایک انڈینیس گروہ ہے وہاں خود بخود پیدا ہوتا ہے وہ آناشی ہو گیا پام آئیل اتنا سختہ تھا آئیلی کہ اس نے ہماری تمام لوکل سی کو ختم کر دیا اب یہ بوزشن ہے کہ لوکل سیٹ آبیلیبی نہیں ہے پام آئیل آپ کھا رہے یہ آپ کی کہانی ہے اب جب آپ نے پام آئیل کا ایگلیمینٹ کیا تھا اس وقت آپ دو چاندھے پہلے لسی بھی کے سوپر ناچھے میں آئیتے دو جیسو پراتے بھی کھا دیا تھے آپ کیسے پام آئیل کے ساتھ مدبنا رہے ہیں گارہ تو پا께 سے ایڈیمینٹ کیا تھا کے ساتھ نیا آپ کی ایگلیمینٹ کی ایگلیمینٹ اللہ کی ایڈیمینٹ کی ساتھ ہیں آپ کی ایگلیمینٹ اللہ کی بھی سے آئیلین خلال ہے اب آپ سے ہہمڈ کر رہے ہیں آپ کو مسglom candidates اور جب مدبنا اemaal کر رہے ہیں سب سے زیادہ مدربہ میں آپ کی لئیہ چیزیاں پاکستان کی عائیشت کا ساتھ بھی ہوئی ہے پاکستان کو ایکنومی کو صحیح کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے فٹ اپ چینہ بیٹھ خواہد ہوں अکسان ٹھیک ہو جیک خواہد کیا کہتے ہیں کہ چینہ آپ کو سیڈیوژک پارٹنر ہے کیسے پھر اس کو آپ گھنے کی چلے گا پیسٹ کیا سے کیا براہ ہوتی ہے ہر مشکلات میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو آپ دیکھیں جب ایوائی ویک آپ کو پیسے نہیں دے رہتا چینہ نے آپ کو پیسے دیئے اگر چائنا میں جانے ہوتے تو ہم آئی ایس میں کیوں جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ چائنا نے آئی ایس سے کھا کچھ ان کو پیسے لے تو وہاں اپکے حسن کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں آگے سے بڑھیں گے میں نے ایک سوال ہے بچے میں دیکھیں میں یہاں پر ایک خوڑا سا آپ کو ایک clarifier کر دوں کہ میں نے کسی لگا پر ایک لائٹر نوڈ پر کہا تھا کہ ہم سب لوگ مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں ہماری ہماری بات کو شاید وہ مال لے ہمیں سب کو صبح اٹھ کے فجر کے بعد دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح چائنا اور امریکہ میں جن پراتے ہیں کیا پیدا ہوگا کہ پاکستان کو چار پیسے بھی جائیں گے تو ہمارا کو اشتریری یہ کہ آپ نے کوئی بیچے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ چائنا کبھی بھی کسی کلیٹری کو ایکنومک بیل آؤٹ بھی دستا ان کے سسٹم میں نہیں ہے صحیح بالکت سسٹم میں نہیں ہے ابھی سری لنکا کا بھی یہ ہوا ہے ہر دیکھا بھی یہ ہوا ہے تو وہ یہ ٹھیک ٹھیک کمیشن ہیں اس کو چلنے سے ہیں مجھے بتائیں کہ ہم ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کو کیسے بہتر کریں آپ کے ذہن میں کیا ہے کیا ہم اپنی کرنسی کو ڈی بیلیو کرتے رہیں کیا ہم جو ہے لوکلی جو ہے فسسے ڈیپسٹ کو کم کریں کیا ہم کریٹ پالیسی ایسی لے کر رہا ہے ایس پیس ختم کر دیں یہ سارے حل شورٹم ہوں گے یا لانٹم ہوں گے کیسے ٹھیک کریں دیکھیں ہمیں ہمارا جو ٹریٹ کا بیلنس ہے جو اس وقت ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کا بیلنس ہے میں دو ہزار چوہویس پہ میری ایکسپورٹ جو ہوگی اگر میں نے بہت اچھا بھی بہت اچھا بھی کیا تو میری ایکسپورٹ 35 35 37 سے زیادہ نہیں جائے 35 سے پہلے اور میری اہمپورٹ جو ہے وہ 70 کروس کر جائے گی تو 30 اور 70 کا 40 کا بہت پڑا دیفنرس ہے چالیس اچھا اس لئے میرے ساتھ سے ہم ایمیجیٹری ایکسپورٹ پر ایکسپورٹ ایکسپورٹ پر ایکسپورٹ پر ایکسپورٹ پر ایکسپورٹ پر ہمیں ایمپورٹ پہ آہشتہ آہشتہ کٹ لگانا پڑے گا وہ کٹ لگانے کا مطلب یہ ہے اور اگزامپل میں بڑے عرصے سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہم کنزوریشن اور اینرڈی پہ بھی کچھ کام نہیں کرتے ہمارے پاس ہم نے اینرڈی کنزوریشن پہ کبھی کام نہیں کیا کہ ہمارا ایمپورٹ کا بیمہ اینرڈی کنزوریشن کیسے ہوگی یا ہم نے کبھی ایڈیبل آئل کی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ایڈیبل آئل کا ہمیں کیسے پچیز بل کم کرنا ہے پاکستان یا ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان سے ہمیشہ آپ لوگوں کو کبھی نہیں کتنے لوگوں پتا ہو کہ پاکستان میں جو ایکسپورٹ آس سرویسز ہے ایکسپورٹ آس سرویسز اس کا بل دس بلیئر ڈالر کا ہے پاکستان کو اگلے بعد چھہ دس سال میں اپنا ایکسپورٹ آس سرویسز کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا اور کٹ ڈاؤن کرنے کے بعد آپ کو اس کو سٹل کرنا پڑے گا لیکن اس میں ایک ٹائم کی ایسی ہے ایک آپ نے کہا کہ ہمیں ایمپورٹ کنٹین کرنی پڑے گی ایمپورٹ کو کم کرنے پڑے گا اس کو دو پوائنٹس ہیں جو مجھے سمجھنا آتے ہیں ایک یہ کہ ایمپورٹ ابھی کٹ ہی ہیں آپ کے سامنے ڈیٹ سال میں vlogsے کے ساتشوٹے میں توجاک کرنے پڑے گا آپ کے این ایک ساوال کے سونپ ٹھول کا مجھے سکلوں مجھے تلوں میانے پڑے گیا یا قواناتو ہیں یا ایک ہوا wesبہ پڑے گیا ہم ہیں آپ کے رو kalم액 پڑے گیا شو 마abs Un grave آپ کے ساتشوٹے میں کٹ ڈاؤن کرنے بھی ہم نے مطلب ہے ину bredے گا ایک ہم ہم میں یعنمیم پڑے گا لیکن پڑے گا کید AAA ہم نے کرنا نقام پڑے گیا اگر آپ امپورٹ کو کم کرنا ہے تو آپ پیٹرولی کے اندازل کم کریں آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ فور ویلر گاڑی کے پلانٹ لگائیں گے آپ نے فور ویلر گاڑیوں کے پلانٹ لگائے ہیں جو کہ ہائیلی ایکسپنسیب پیٹرول کے لیے ہیں تو آپ کو آہستہ آہستہ ان گاڑیوں کا پلانٹ لگانا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کو لانا ہے یہ پورا ایک نیشن پین ہوگا یہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ نہیں کہنا کہ آپ راب اڈل کی ایل سی بن کرنے آپ کو ایک نیشن پولیسی بنانے پڑے گی کہ گاڑیاں جو ہوں گی وہ سب سیلون گاڑ ہوگی چھوٹی ہوگی پدرہ سٹی گاڑی ہوگی آپ نے دو دوزار سٹی گاڑی کی گاڑی کا پلانٹ لگا دیا ہے بہت 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 اس پیاد آپ کلائے جا رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا تو آپ کو ایک نیشن پولیسی لے جانا پڑے گا آپ کے پاس یہ چوائس نہیں ہے میرا مقصد ہے یہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ سارے ایک چیزیں آپ کو ایک بارمکسی کتاب میں نہیں ملیں گی یہ پریکٹیکل ریالیٹی ہے جس کو آپ کو اس لانا پڑے گا اور اس کی لئے ہم تیار لیں گے اس میں ایک اور میرا پوائنٹ ہے دیکھیں چیزیں ایک پولیسی ہے ایک اچھا پوائنٹ رہے ہیں میں اس کو ایک چیزیں ایک چھوٹ پولیسی ہے میں چلیزیں کرنا چاہوں ہوں آپ کو ایک خودشنگ کرنے پڑے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ تیکس کا مجرور پورشن ہے وہ آتا پورٹ سے ہے یہ آپ کو اندازہ کہ 50% سے زیادہ ٹیکس ہمارا امپورٹ سے کلیکٹ ہو رہا ہے اب مجھے بتائیں کہ ایک نیچرل بائیس نے یہ گورمیٹ کی یا اپی آر کی کہ اگر میں امپورٹ کو کم کرتا ہوں تو میرا ٹیکس کم ہو جائے گا جب ٹیکس کم ہوگا تو میرا جو فسکل ڈپسٹ ہے یعنی میرے خرصے اور میرے آمدن ہے اس کا فرق بہت بڑھ جائے گا وہ پھر میں کرنا اسے پورا کروں گا تو صاحب یہ ایک ایسی سٹویشن نہیں ہے جہاں پہ ہمیں یا تو ٹیکس ہم اس کو ریروٹ کریں ریٹیل پہ پروپٹی پہ اگریکلچر پہ یہاں سے ریلائز کم کریں انڈیا کا ہم برمان میں 18 یا 19% سے ٹوٹ سے آتا ہے ٹیکس ہمارا 50% سے زیادہ ہے تو ہم ٹریٹ لیبرالیزیشن کی طرف جا کسے سکتے ہیں جب ہمارا اتنا بڑا ریلائنز جو ہے ہمارے خرچے اتنے زیادہ آپ نے بھی صحیح کا اس کو کنٹولی نہیں کرتے پولٹیشن یہ اتنا بڑا جو ایسیو ہے کہ ٹیکس کی ریلائنز بہت بڑی ہے وہ کیسے ہوگی یا تو اس کو کم کریں ہمیں دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے پھرگی آئے گی یا پہلے پھرڑا والا بات ہے پہلے آپ کو سب سے پہلے اپنا پرنڈ گاؤن کا بہت حل کرنا پڑے گا کہ جنار مسئلہ حل کرنے کا مسئل یہ ہے کہ پہلے ڈالر کو بچانا ہے روپی کو ہم منیج کرلیں گے میرے مسئل کہنے کا یہ ہے پاکستان جس کا آپ نے ہمارے سکول ہے کا مسئلہ کی ہے نا ڈاون کیا لاز ڈالر ہم ہر پانچ سال دار اپنی ڈالر میں آئے جیسے ہی ہر پانچ سال بار ڈالر میں آئے جیسے ہی ہمارا پہلا بس سے چاندی ہے کہ ڈالر کا ہم شرم کریں دونر شنرل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنا جو ہے وہ ختم کریں انپورٹ کیا انڈیسنری ایپورٹ ہوگئے اسی پاس جو اب آتا ہوں میں تیسری پاس ایکسپورٹ کیا ہوگا ہے دیکھیں پاکستان جو ہے اس کا جو ایکسپورٹ کا گناہ سسکب ہے وہ ڈیزائن ہوگیا ہے پاکستان میں آپ نے ایکسپورٹ کا سیٹر بنائے ہوگیا ہے سائیوال میں، چالپورٹ میں، یہ تاہور میں یہ ایکسپورٹ سے ایک ہزار بھی نہیں ہوگیا آپ کو پاکستان کو دو جوگرپکل اینٹی پر ڈیوائی کرنا پڑے گا ایک ساؤت پاکستان ہوگا اور ایک نورٹ پاکستان ہوگا ایس کو ارڈی بن چکا ہے ایس پاکستان ہوگا ساؤت پاکستان میں مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان جس کا بیسک امسید یہ ہوگا وہ پورٹ اور سکر ہے وہ ایمکورٹ کرے اور ایری ایکسپورٹ کرے جو بیتکام کرتا ہے ہمارے پاس ایکسپورٹیبل سرکلس نہیں ہے سیمیلیٹی جو نورٹن پاکستان میں اس کو میں ڈیزائن کرنا چاہیے for the consumption in the air یہ ہم نہیں کرتے اور اس سارے کو کرنے کے لئے ہمیں کراچی پر ڈیوائی کرنا پڑے گا کراچی کو ڈیوائی کریں گے اور ایکسپورٹ نہیں ایکسپورٹ ایکسپورٹ دیکھیں اس کیلئے بڑی آسان مثال جو ہے نا وہ ویتکام ہے ویتکام کی ایکسپورٹ ہے اور ایمپورٹ ہے بہت بڑی ایکسپورٹ کرتا ہے ایکسا ہے ایکسپورٹ ہونکی اور سارے پاس ان کی اپورٹ ہے صرف ایکسپورٹ کر پر پہل MON کیا پہلے ہیں صرف ایکسپورٹ کر میرا حاضر Chzkkbox میں آپ کیام کر سکتے ہیں ان کے ایمپورٹ کرتے ہیں یہ کام ہمیں کراچی میں کرنا پڑے آپ کیوں کو سمجھ رہیں کہ ایکسپورٹ کر دیں گے ان کے ایکسپورٹ کر دیں گے یہ رکز نہیں ہے آپ کوئی نوٹ میں ID جگہ پوزی جگہ پوزی جانر کے مدته آپ کیا نہیں صخت کہ آپ کو ایک دوری ڈائنمیٹ سکلنی ملے گی پاکستان لیکن سر یہ تو بہت ڈالن ڈالن پروسسس ہے کہ آپ جو ہے اگلے تین سال چار سال پانچ سال میں کوئی مینڈیٹڈ گورنمنٹ آتی ہے وہ اس چیز کو لے کے چلے گی لیکن امیدیت سولوشن ہمیں کیا حضر آرہا ہے مثال کے دور پر اگلے چھے مہینے میں سال میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو کرزوں کی ادائیہ ہیں وہ صرف بیرونی کرزوں کی ادائیہ ہیں اور اکانومی کو چلا سکیں اگر آپ کو یہ تقریباً نوے عرب ڈالر کی ضرورت ہے اگلے تین سالوں میں تو آپ اس کو ٹیکل کیسے کریں گے کیونکہ ایکسپورٹ پروسسسنگ زونز ہوں یا ٹریڈ اکانومی کو آپ الگ کر دیں یا آپ ساوٹ اور نورٹ میں آپ دیوائیٹ کر دیں یہ آپ کو بتا ہے ری فارم کا حصہ ہے اور اگر میں بلکل اگری کرتا ہوں اور ہم سب تر بات کرتے ہیں کہ ری فارم سے وغیر تو بھی چھوگا نہیں اور وہ ایک لبا پروسسس ہے تو ایک سال ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں جس سے اکلیس ہماری جی ڈالر اور روپی کی پیریٹی ہے یہ سٹیبل رہے اور ہم بہت زیادہ اس کو لوس نہ کریں کیونکہ اسی وجہ سے انفریشن بڑھتی ہے آپ کو بتا ہے اسی وجہ سے کرزے بڑھ جاتے ہیں اسی وجہ سے ایک عام آدمی پر بہت برا فرق پڑھتا ہے کرزوں کی صورت میں بھی اور انفریشن کی صورت میں بھی یہ ایک سال میں یا اچھی آٹھ مہینے میں کیا ایسا کیا جائے تو کہ ہمیں اکلیس اس قابل کر دے کہ ہم اگلے تین سال کا پلان جو ہے وہ چلا سکیں شنو کر سکیں آئے میں اس کے ساتھ ایک بڑا پرگرام دیکھے جا سکیں اور پھر اس کو ایکانومی کو صحیح ٹریک پر لاسکیں اور کچھ گروہ ہماری حاصل ہو دیکھیں جو جہو نے 1947-48 میں دو اسٹیٹ ریلیٹ گی تھی ایک پاکستان اور ایک اسٹیٹ ان کا ڈسین یہ ہے کہ دونوں رہیں گے یہ میں ایسے ریپسٹریٹر کہہ رہا ہوں ایسے ریپسٹریٹر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ بنایا تھا انہوں نے ابھی حیثہ کیا ہے کہ یہ ہتم نہیں کرے آپ کہنا کچھ بھی ہو جائے ہم چلتے رہیں گے یہ نا 1947-48 میں یہ دونوں سٹیٹ گرے گھر دی اور آپ کہ لینڈن جائیں تو لینڈن میں وہاں پر ایک لینڈن بیش کے ساتھ ایمائی سیس کا آفیس ہے اس کے اندر وہ پرانی فائلوں میں شاید فائلوں میں کامتے ہیں مل ہی جائے گا کہ کب کر چلانا ہے کیسے چلانا ہے تو وہ تمہیں پریشانی والی بات نہیں ہے تو گارنٹر تو ہمارے پاس ہے تو گارنٹر سے سوال صرف یہ ہے کہ گارنٹر سے ہمارا ہمارا ایگریمنٹ گارنٹر کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان اسرائیل جو ہیں وہ دنیا کے نقصے سے ختم نہیں ہوتے تو یہ سٹیٹ وائبل ہے وائبل ہو یا نہیں ہو چلتی رہے گی ایک تو ہمیں سکون ہے چلتی رہے گی اور آپ دیکھیں کہ ہر بیس پچ بارہ پتا ہے آپ بہت لکھر آئیں گے لیکن چلتے رہیں گے ہاں چلتے رہیں گے آپ کو اٹینڈنگ بھیل جائے گی آپ کو پیسے مل جائیں گے بہار سے اب سوال صرف یہ ہے دیکھیں یہ سوال صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو صحیح کرنے کیلئے کیا کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کو گارنٹری کی ہے کہ آپ چلتے رہیں گے کچھ راتے رہیں گے چلتے رہے ہیں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 6 مہینے میں 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 تھوڑا بہت آگے پیچھے کر سکتے ہیں مگر مجھے پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ long term کا حضر آ رہا ہے پاکستان کا structure created ہو گیا ہے وہ long term کا ہو گیا ہے اور اس کو ہمیں settle کرنے میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میرا ذاتی view یہ ہے کہ مجھے یہ ایک paradigm shift پاکستان کی economic policy کے اندر وہ ہے پاکستان کا پاکستان کی پاکستان کا نکلتے ہیں موسیقی